اسلام علیکم سٹوڈینٹس اینڈ ویورز اڈو فوٹو شاپ لیکچر تھرٹین میں آپ کو خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چینجنگ بیک گراؤنڈ بائی ڈیفرنٹ میتھرڈز ابتدائی طور پر ہم لوگ بیک گراؤنڈ چینج کرنا ابتدائی ویڈیوز کے اندر سیکھ چکے ہیں لیکن انہی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ جب پروفیشنل لیول کے اوپر جائیں گے تو ہم لوگ باقی کے جو میتھرڈز ہیں یعنی ہم کن طریقوں سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے یا بیک گراؤنڈ میں سے کسی ایک ابجیکٹ کو نکالنے کے لیے جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ہمارا پولیگونل لیسو ٹول ہے لیکن it's depend upon the background کہ آپ جو ہے وہ اس کو پولیگونل لیسو ٹول کے ساتھ کافی محنت کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایک دو بار پہ یہ آٹو سلیکشن بھی کر لیتا ہے اگر ہم نے جو ہے وہ کم سے کم وقت میں بہتر کام کرنا ہو تو ہم پولیگونل لیسو ٹول کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹولز جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے انہی ڈفرنٹ ٹولز کے بارے میں پڑھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جس میں ہم مختلف ٹولز سے بیکگرانڈ کو ریموو کریں گے اور اسی کسی اور جگہ پر اپلائے کر کے دیکھیں گے ہم لوگ کوئی فائل اوپن کرتے ہیں میں نے کچھ ریسنٹ میں فائل اوپن کی ہی ہیں ہاں جی یہ ایک بچہ کھڑا ہے جس کا بیکگرانڈ سمپل ایک وائٹ کلر میں ہے اب اگر میں چاہوں کہ اس بچے کو کسی اور جگہ پر کھڑا کرنا ہو جسٹ لائک کوئی بھی جگہ یا کوئی بھی پلیس ہو سکتی ہے تو مجھے اس بچے کو وائٹ بیکگرانڈ سے نکالنا ہوگا وائٹ بیکگرانڈ سے نکالنے کے لیے ظاہری باطن میں پولیگونر لیسو ٹول سے اس بچے کے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا اور اس طرح سلیکشن ہو جائے گی اور آپ اس کو سیکنڈ کچھر کے اوپر اپلائے کر سکیں گے لیکن اس کام کے لیے پولیگونر لیسو ٹول میں ہمیں بہت زیادہ مدد کرنی پڑے گی تو اس میں ہم ایک آسان سا ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کو آسانی سے گلیڈ کر سکتے ہیں اس کا بیکگرانڈ ختم کر سکتے ہیں اس میں ہی سب سے پہلے ہم نے یوز کرنا ہے میجک وان ٹول میجک وان ٹول کو آپ یہاں پہ لاکر کلک کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کا بیوی ہے یا جو مچہ یہ کھڑا ہے اس کا لہدہ سے ایک ہوگا سلیکشن اور جو باقی کا باکس اس کی علیدہ سے سلیکشن ہوگی اس کام کے لئے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اس کے بیکگرانڈ کا کلر وائٹ کے علاوہ کوئی اور رکھنا ہو تو ہم وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے میں کوئی کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں جس کا بیکگرانڈ کلر جو ہے وہ ہلکا سا گرین رکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کلر برش ٹو لینا ہے اور لیں جی کیونکہ اب اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سلیکشن کی ہوئی اس طرح سے کہ جو ہمارا بیوی ہے وہ علیدہ سے سلیکٹڈ ہے اور جو باقی کی ایریا ہے وہ علیدہ سے سلیکٹڈ ہے تو لیں جی بہت آسانی سے ہم نے اس بچے کا وائٹ بیکگرانڈ جو ہے وہ گرین کے اندر چینج کر دیا اب بات یہ ہے کہ اگر اب ہم اس بچے کو یہاں سے اٹھا اسی دوسری جگہ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کہہ جی اس کا بیکگرانڈ ریموو کرنا ہے ہم نے تو نو پرابلم ہمارے پاس جو ہے یہ ایریز ٹول ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم نے بچے کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو ہم اس کا یہ ابھی جو کہہ لے کہ میں نے پہلے تو اس کا یہ کیا تھا جو گرین کلر کیا تھا وہ ہمارا ایریز ہو گیا ہے اب ہمیں چاہتے ہوں کہ اس کا یہ بیکگرانڈ لیئر کے اوپر جو کلر ہے وہ بھی ڈلیٹ ہو جائے تو اس کے لیے عام ریزر تو ظاہری باتیں کام نہیں کرے گا تو اس کام کے لیے مجھے ضرورت پڑے گی بیکگرانڈ ریز ٹول کی ٹھیک ہے تو بیکگرانڈ ریز ٹول اسے جیسے جیسے میں کام کرتا جاؤں گا تو یہ ہے یہ بیکگرانڈ کو ریز کرتا جائے گا اور اوپر والی جو پکچر ہے وہ ویسی رہے گی لیکن کیا ہم اس سے بھی زیادہ بہتر یا زیادہ جلدی کام کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بیکگرانڈ ریز ٹول کے ساتھ ہی ایک ٹول ہے میجک ریز ٹول اگر میں اس ٹول کی مدد سے یہاں پر کسی بھی جگہ پر کلک کر دوں ٹھیک ہے جی میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کیا گیا ہے اتنا سا حصہ ہم نے بیکگرانڈ ریز ٹول سے کیا تھا لیکن اس سے بھی کافی ٹائم لگتا ہے تو میں نے میجک ریز ٹول لینا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ بچہ مینارے پاکستان کے گراؤنڈ یعنی گریٹری قبال پار کے اندر کھیل رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ یہ پکچر مینارے پاکستان کی تو وہاں پہ آپ نے اس بچے کو کرنا ہے پلیس تو یہاں پہ آپ اس کی سیلیکشن ہو چکی ہے بیکگرانڈ سے یہ الہدہ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور لیں یہ آپ اس کو اس جگہ پہ لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر اس جگہ پہ لانے پہ آپ کو نظر ہے کہ اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ وائٹنس ہے تھوڑا بہت چیز رہتی ہے آپ اس لیئر کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کر لیں کیونکہ ابھی ہماری ادھر کٹنگ رہتی ہے تھوڑی سی تو چلیں ہم اس کو کر لیتے ہیں دوبارہ سے آپ نے بیکگرانڈ ریز ٹول لینی ہے اگر آپ اگر آپ ایک ہی بار میجک ریز ٹول لیں گے تو امید ہے کہ یہ آپ کا پرابلم نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ میں بیکگرانڈ ریز ٹول اس بچے کی فیس پر بھی پھیر رہا ہوں لیکن وہ ریز نہیں کر رہا کیونکہ بیکگرانڈ علیدہ سے ہے اور فور گرانڈ اس کی علیدہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں منارے پاکستانواری پکچر میں اس بچے کی پکچر کو ہم لوگ ڈریک کریں گے اور ڈریک کر کے ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہو گیا اب بات یہ ہے کہ ہم اس پکچر کو ایڈجسٹ کیسے کریں گے ایڈجسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ پکچر کافی بڑی لگ رہی ہے بیکگرانڈ کے حساب سے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی ایک اس کی نوڈ کو لینا ہے اور شفٹ پریس کرنا ہے ویسے میں شفٹ پریس کیے بغیر بھی یہ کام کر سکتا ہوں یعنی ہم اس کو ری سائز کرنا چاہ رہے ہیں شرنگ کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے میں بغیر بھی یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اس سے یہ گیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سائٹ بڑی رہ جاتی ہے کوئی ایک سائٹ چھوٹی رہ جاتی ہے اگر میں شفٹ کے ساتھ کام کروں گا تو ساری کی ساری جو کی سائٹس ہیں وہ اکٹھی ری سائز ہوں گی تو آپ نے ایک ہینڈ سے شفٹ پریس کرنا ہے اور دوسرے ہینڈ سے ماؤس ڈریک کر کے اس کو یہ شرنگ کر لینا ہے اور اس کو اس حصہ آپ سے رکھنا ہے کہ آپ کا جہاں یہ یہ سیٹ سیٹ نظر آئے ٹھیک ہے تو اب لیں جی یہاں پر جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ واقعی اس پارک کے اندر کھیل رہا ہے اس کو ہاں مہنگ کرنے کے لیے میں اپلائی کرتا ہوں اور یہ لیں جی ٹھیک ہے اب یہ بچہ جو ہے وہ اس پارک کے اندر ہمیں دوڑتا کھیلتا بھاگتا نظر آ رہا ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ مختلف پکچرز اور بیک گراؤنڈز کو ایک سے دوسری جگہ پہ لگا سکتے ہیں آپ کو اسی بھی پاپولر وزرڈ پلیس اس کو اپنے ذہر میں لائیں اور اپنے ذہر میں لائے اس کی جگہ اس کے اوپر آپ اپنی پکچرز پر پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور پکچر ہے ہم اس کو لیتے ہیں میں اوپن کر لیتا ہوں جی اسے اوپن میں ہم نے جو ہے وہ کچھ پکچرز میں نے ڈھونڈی تھی ایک یہ بچہ ہے ٹھیک ہے جی اس میں بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سالیڈ ہے ویسے تو میں نے سب سے بیسٹ طریقہ یہی بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کریں جسٹ میجک ریز ٹول لیں اور میجک وانڈ سے پہلے اس کو سیلیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد میجک ریز ٹول کے ساتھ اب اس کا بیک گراؤنڈ ڈلیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میجک وانڈ ٹول جو ہے وہ بعض اوقات اپنی مرضی کی سیلیکشن کر لیتا ہے کیونکہ میں نے بتایا یہ میجکل ہی کام کرتا ہے اب اس نے پہلے تصویر کا اوپر والا حصہ سیلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا بھی یہی چاہتا تھا کہ بعض اوقات میجک وانڈ ٹول بہتر طریقے سے کام نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جی لیں جی میجک ایریز ٹول سے ہم نے اس کا کافی سارا حصہ ایریز کر لیا ہوا ہے لیں جی یہ ہو گیا ایریز کیونکہ اب جو نیچے والا حصہ ہے اس کو علیدہ سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو میجک وانڈ ٹول یہاں پہ بھی اپلائے کرتے ہیں لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ کٹھا اپلائے نہیں کر رہا اس کو پارٹس میں اپلائے کر رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں میجک ایریز ٹول کو یہاں پہ بھی اپلائے کریں اس کے بعد میجک وانڈ ٹول سے یہ والا ایریز سیلیکٹ کریں اور میجک ایریز ٹول کو یہاں پہ بھی اپلائے کر لیں یہاں پہ بھی اپلائے کر لیں اب یہاں میں لیدہ لیدہ سے سارے ایریاز کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں تو پولیگونل ایسو ٹول سے کہیں زیادہ کم محنت جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے ہم جس اس کلر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میجک ایریز ٹول جو ہے وہ اس کو ایریز کر دیتا ہے لیں جی یہ تو کام ہو گیا بہت آسان ہمارا لیکن یاد اکھی کہ میجک ایریز ٹول صرف اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ نے دو سیلیکشن کی ہوئی ہیں تو ان میں سے ایک سیلیکشن کو یہ ختم کر دیتا ہے اب اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں پکچر کو تو ابھی بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کا یہ ہمیں یلو کلر باقی بچا ہوا نظر آتا ہے تو نو پرابلم باقی کی بریگ بھی نہیں ہے وہ کیسے ہوں گی تو اب اس کام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی ایک نئی اوپن کر لینی ہے ڈاکومنٹ فور بائی سکس ہمارا پسندیدہ سائز ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں لاتے ہیں جی سو ایسی پکچر کو بڑا کر لیں تاکہ یہ ہمیں اس حساب سے نظر آئے اور اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی اب یہ جو حصہ اس کا رہ گئے اس کو ہم تسلی سے یہاں پر علاقے صاف کر سکتے ہیں ایریز ٹول لیں اور ایریز ٹول کے ساتھ آپ اس کے جو باقی کے ایریاز ہیں ان کو کر سکتے ہیں لیکن اس میں دھیان رکھیے گا کہ آپ نے زوم کر لینا ہے پکچر کو اچھی طرح سے تاکہ آپ ایریز ٹول کے ساتھ جب کام کریں تو بہت باریکی میں کام کر لیں اور آپ کو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یعنی پکچر کا کوئی حصہ خراب نہ ہونا پڑے تو جتنا بھی ڈائی میٹر ہوگا ہم اس کے حساب سے اپنا ریز ٹول لے کر اس میں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے یہ ریز ہو چکی ہے یہاں سے بھی اس کو ریز کرنا تھا ہمیں لیں جی کچھ تھوڑا ہوتا ہے یہاں سے بھی ہو جائے جی اوکے ہو گیا اب ذرا دوسری سائٹ پر چلتے ہیں یہاں پر ہے کچھ کام ہمارا کرنے والا ڈائی میٹر تھوڑا بڑھا لیں ہمیں یہ بچے کے بالوں کی کوئی خاص اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اچھا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کا جو ہے وہ کلر نظر آ رہا ہے اب آپ سمجھیں گے جی کہ لو سر آپ نے تو ہماری جو ہے وہ کیے کرائے پر پانی پھیر دیئے اب اس کے تو بیکگراؤنڈ میں پھر وائٹ کلر آ رہا ہے تو نو پرابلم گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہ ایک نئی فائل کے اندر چیز کو اپن کیا تھا تو آپ نے بیکگراؤنڈ لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو لے جا کر ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کی اوپر والی پکچر جو ہے وہ اوپر موجود ہے اور نیچے والی پکچر جو ہے اس میں سے آپ کا بیکگراؤنڈ ڈیلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ یہاں پر بھی ہے لیکن یہ باریکی کا کام آپ لوگ اب مجھ سے بہتر کر سکتے ہو لیکن چلیں آپ کہہ ہی نہ کہ سر جو ہے وہ یہ اس طرح کا کام تو ہمیں کر کے دکھایا نہیں لے جی اب آپ کا بیکگراؤنڈ خالی ہے اوپر والی لیئر کے اوپر آپ جہاں جہاں پہ جو جو کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب یہ ایک پرفیکٹ پکچر ہے جس کے ہم کسی بھی دوسری جگہ پہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے لئے کوئی بھی دوسری جگہ چینج کر لیں آپ کوئی نئی پکچر بنا لیں جس کوئی اپنی مرضی کا بیکگراؤنڈ لگا لیں ٹھیک ہے 4x6 میں میں ایک گریڈینٹ لے لیتا ہوں کوئی اس بھی اچھا سا گریڈینٹ کلر لے لیں آپ اور اس بچے کی پکچر کو آپ اٹھا کے سمپلی یہاں پہ لے آئیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھیں گا نو ییلو کلر نو سپارٹس نو بیکگراؤنڈ جو جو بھی تھا اس کے بعد وہ سارا ریمو ہو چکا ہے اور ہم نے اس پکچر کو ایک نئے بیکگراؤنڈ کے اوپر لگا لیا ہے تو دو طریقوں سے ہم نے کیا جی ایک تو یہ تھا کہ فل ٹوٹل بیکگراؤنڈ سیلیکٹ ہو جائے گا اور ہم میجک اریز ٹول سے سارے کا سارا بیکگراؤنڈ لیٹ کر لیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا میجک وان ٹول جو ہے یہ پورے کا پورا بیکگراؤنڈ اٹر ٹائم اگر سیلیکٹ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا پھر ہم تھوڑے تھوڑے حصہ میں بیکگراؤنڈ ڈلیٹ کریں گے اور جو باقی کا حصہ یعنی پھر بھی اگر کوئی بہت باریکی کا کام بچ جائے گا تو وہ پھر اریز ٹول ثانی سے اس کو ڈلیٹ کر دے گا اب تیسے یہ کہ ہم دو تین ٹولز یعنی ان سب ٹولز کو مکس کر کے کر دیں کہ جتنا کے حصہ میجک وان ٹول سیلیکٹ کر لے اتنا حصہ وہ کرے گا باقی جو ہے وہ ہم لوگ میجک ریز ٹول سے کر لیں گے باقی کا جو پھر بھی اگر کچھ بچ جاتا ہے یا کوئی باریک بھی نیکی کٹنگ ہے تو دین وہ جو ہے وہ پولیگونل ایسر ٹول سے بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کے لیے ایک پکچر روک اوپن کر لیتا ہوں اوپن پہ جاتے ہیں جی دوبارہ ڈسک ٹاپ پہ چلیں جی یہ تو بہت پرابلوم ہوگی جی میری پکچر ہوریزونٹل ہے حالانکہ پکچر کو ورٹیکل ہونا چاہیے تو چلیں آج کے لیکچر میں یہ بھی ہم لوگ بونس میں سیکھ لیتے ہیں اگر اس طرح کا کچھ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا ٹھیک ہے اب موشلی ہم نے تو پکچر بنانی ہوتی ہے فور بائی سکس کے اندر تو میں کیا کرتا ہوں جی فور بائی سکس اوپن کر لیتا ہوں ایک ونڈو اس کے بعد اس پکچر کو میں لیتا ہوں اچھا جی اب آپ نے کہا کہ اس پکچر کو کنٹرول اے کر لیا یعنی ساری پکچر سیلیکٹ کر لیا اور اب جو ہے اس کو ڈریک کر رہا ہوں اپنے نئے اس میں نئی پکچر میں ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ورٹیکل کرنا ہے تو ورٹیکل کرنے کے لیے آپ اس کے کسی بھی کونے میں جائیں اور یہ جب تھوڑا سا بینڈ والا ایرو آجے گا تو یہاں پر آپ کلک کریں تھوڑا سا اس کو بینڈ دے دیں اب اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کی روٹیشن ہوتی کہ آپ اس کو کتنے ڈگری روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں جو ہے وہ ورٹیکل کو ہوریزونٹل کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پر روٹیشن پر اس طرح اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو نائیٹی کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کی جو ورٹیکل پکچر ہے وہ ہوریزونٹل میں آگئی یہاں پر آپ اس کو کلک کر کے اپلائے کر دو گے تاکہ پتا چل جائے گی کہ یہواری پکچر جو ہے وہ ہمانے یہاں پر ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا سائز تھوڑا بڑا لگ رہے ہمیں تو نو پرابلم ہم لوگ سیکھ چکے ہیں اس بات کو کہ شفٹ کے ساتھ ہم نے کسی بھی نوڈ کو لینا ہے اور لینے کے بعد کیا کرنا ہے جی اس کو اس طرح کر کے تو ہم نے جو ہے اس کو اس کے اندر فٹ کر دینا ہے اب یہ پکچر جو ہے وہ already میری کافی beautiful background کے اندر ہے لیکن پھر بھی ہم اگر چاہیں کہ اس کا background چینج ہو جائے تو وہ کیسے ہوگا ہاں جی اب آپ لوگ کتنے ذہین تو ہو گئے کہ سب سے پہلا کہاں ہم نے بھلا کیا کرنا ہے اس کی background layer delete کر دینا ہے تاکہ ہم جو بھی delete کریں اس میں سے background خالی آ جائے لینے جی background layer ہوگی ہے delete اب دیکھتے ہیں کہ magic wand tool جو ہے وہ کیا گیا کچھ delete کر کے ہمیں دے سکتا ہے اب کیونکہ background layer delete ہے تو اب جس جگہ پہ click کروگے magic wand tool اس کو select کر لے گا پر آپ نے صرف delete کا button پریس کرنا ہے automatically magic wand tool نے کافی حصہ اس کا delete کر دیا اب اگر ہم اس کو یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ ساتھ میں میری shirt کا کچھ حصہ بھی لے رہا ہے یہاں پہ click کرتا ہوں تو okay ہے چلیں یہاں پہ بھی ہم نے click کر لیا لینے جی ایسے کر کے ہم جتنا حصہ یہ select کر سکتا ہے delete کر سکتا ہے ہم اس سے delete کروا لیتے ہیں باقی جو رہ جائے گا اس کا دیکھا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا background delete ہو رہا ہے یہاں پر وہ اس نے میرے face کو select کر لیا کیونکہ وہ اپنی مرضی کی selection کرتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی select کر سکتا ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے لینے یہاں تک کافی سارا کام ہم نے magic wand tool کی مدد سے کر لیا ہے اب رہ گیا باقی کا کام تو وہ آپ لوگ کرنا سیکھ چکے ہو اس کے لئے ہم نے استعمال کرنی ہے erase tool تو اب آپ کیا کرو گے تصویر کا zone تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اور اب ہم لیتے ہیں erase tool اپنا جیسے اگر آپ چاہیں تو polygonal lesser tool کا بھی use کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں نے اپنے face کی cutting کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کریں اس کو اس طرح سے select کرتے جائیں polygonal lesser tool کے یہی problems ہیں لیکن میں نے بتایا تھا کہ اس سے best tool photoshop میں آپ کو cutting کے لیے کوئی بھی میجسر نہیں آئے گا بھائی میں نے کان نہیں کاٹنا اپنا کان کے دوسرے والا حصہ کاٹنا ہے لیں جی یہاں پہ ملا دیا ہم نے تو یہ والا حصہ بھی کافی حد تک clear ہو گیا اس طرح سے یہاں سے بھی کچھ area کو ہم clear کروا لیتے ہیں جہاں پہ بھی ہم razor کو بھی use کر سکتے ہیں polygonal lesser tool کو بھی use کر سکتے ہیں اگر razor کو use کریں گے تو ہم اس کا diameter بہت چھوٹا سا رکھنا پڑے گا تاکہ یہ ہمارے واقعی area کو نہ کاٹ لے لیڈی جہاں پہ area کھلا ہو تو وہاں پہ آپ کھلے دل سے razor بھیر کر background کو delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے وہ کہلیں کہ اس لیکے سے ہم نے اپنا کافی سارا time بچا لیا اور ہمیں ہمارے سر پر یہ تلوار بھی نہیں لٹکی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں کہ میں razor tool ہی ہے اس میں صرف آپ کے ہاتھ کی spy ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے razor tool کو چلا سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو لیں جی یہ باقی کا جو area ہے یہ ہم نے اس کے ذریعے سے ایک کر لیا ہے صاف اب ہم پکچر کی دوسری سائٹ پر جاتے ہیں اور یہاں پر جا کر یہ والا جو area جو کہ magic wand tool کی ضد میں نہیں آ سکا تھا no problem ہم اس کو جو ہے وہ erase کریں گے لیکن دھیان میں کیا بات رکھ رہی ہے جی کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی background layer جو ہے اس کو delete کر لینا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جو بھی چیز delete کرو گے نیچے سے آپ کو خالی background نظر آئے گا ٹھیک ہے جی لیں جی اب ہم نے اپنی پکچر کے اوپر سے razor tool کی مدد سے background ختم کر لیا ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کافی خوبصورت لگنے لگیا ہوں اپنی تنسی پنکاری دکھا کے photoshop کی لیں جی ٹھیک ہوگیا جی پکچر ہماری cut ہو جی کی ہے کافی اچھے طریقے سے اور اب جو ہے وہاں لوگ اس کو کسی دوسری خوبصورت جگہ پر place کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہیں پہ جی file open کرنی ہے جی اور کوئی ایسا آپ نے select کر لینی ہے جگہ جہاں پر آپ اس کو place کر سکو لو جی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آجا جی خوبصورت سی جگہ پر تو ہم یہاں پہ اس کو click کریں گے جی یہ یہاں پہ آگئی ہے اور picture دیکھ لیں کہ کافی بڑی ہے تو no problem ہمیں بڑی چیز کو چھوٹا کرنا آتا ہے لیکن یہ ہم نے کچھ لگتا ہے کہ picture zone کی ہوئی تھی اور باہر کے areas میں کچھ چیزیں ہماری رہ گئی ہیں تو picture کو zone in کرتے ہیں تاکہ ہماری باہر کے area کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ جائیں یا پھر آپ اس کو control لے کر لیں کہ جتنی picture ہمیں چاہیے جی ہم اتنی ہی لے لیتے ہیں لیں جی یہاں سے میں نے اس picture کو اٹھایا تو یہ لیں جی اب ہم shift کے ساتھ پھر اس کے resize کریں گے وہ تو کافی نیچی چلی گے تو کوئی problem نہیں آپ اس کو maximize کریں maximize کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو resize کریں اور لیں جی یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر fit کر لیا تو اس طرح سے آپ اپنی picture کو خوبصورت background area وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں میرا جو contrast ہے picture کا وہ اس کے ساتھ match نہیں کر رہا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک آسان ہاتھ ہے control m یعنی adjustment tool آپ curve tool open کریں اور اس کو آسانی سے جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ match کروا سکتے ہیں okay کریں تو اب آپ اس کو جو ہے وہ save کر سکتے ہیں جی پیج میں save کرنے بعد اپنے mobile کے یا computer کے wall paper وغیرہ پر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج ہمارا یعنی topic background changing کا مکمل ہو گیا وغیرے pictures کے اندر اگر ہم لوگ background change کرنے کی کہیں ضرورت پڑی تو وہ میں خود سے کر لیا کروں گا آپ لوگ بھی اپنا کام خود سے کر سکتے ہو اس lecture میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ سے دیکھئے گا پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو ہم سے رابطہ کیجئے گا ٹھیک ہے جی تب تک کے لیے اگلے lecture کے لیے اللہ حافظ اللہ نگہ